ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احمن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین صدق اللہ المولا العظیم قولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون هینون لینون کجمل الانف انقید وانقاد وانونق صلی اللہ علیہ وسلم محترم طالبات دین ہم سب کے لئے جروری ہے دین کیا ہے کہ جمیوں ما جا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم محوت دین ہمارے جندگی بسر کرنے کے لئے جنسا پاکیزہ طریقہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ حیات بردہ الائی سے لائے تھے اس مکمل طریقہ حیات کو دین کہتے ہیں اور اس طریقے کی پابند ہو کے ہمیں جندگی بسر کرنا پڑے گا تو جانلا اس لئے ہے تاکہ اس پہ آمل کرنا آ جائے معلومات کے لئے علم نہیں ہے علم تو آمل کے لئے ہے تو جتنا ہماری جندگی سنت کی پابند ہو کے ہم گزاریں گے تو اتنا ہی ہماری جندگی میں دین آئیں گے اسی کو دین کہتے ہیں اصل میں علم آلگ ہے دین آلگ ہے ہم علم سکھنے کا ارادے سے اگر ہم علم کو سکھیں گے تو علم الدین آپ جانتے ہیں کہ علم الدین کہ علم مضاف ہے دین مضافلائی ہے اور مضاف اور مضافلائی ایک نہیں ہوتا یہ دونوں الگ الگ چیز ہے تو اگر علم سکھنے کے لئے ہم دس سال دے رہے ہیں تو پھر دین سکھنے کے لئے ہمیں کتنا وقت دینا چاہئے صرف تو علم ہی سکھنے کے لئے ہم کو دس سال لگ گیا تو پھر دین سکھنے کے لئے پھر وقت دینا پڑے گا تو علم دین جب بنے گا کہ ابھی مولانا ساسا فرماتے ہیں کہ عالمہ کون ہیں یا عالم کون ہیں کہ علم کی بقدر یقین ہو اور یقین کی بقدر عامل ہو علم کی بقدر یقین ہو اور یقین کی بقدر عامل ہو وہ ہوں گے عالم یا عالمہ تو اسی لئے علم عامل کا جوڑ بیٹھنا چاہئے اگر علم عامل کا جوڑ نہیں بیٹھا تو پھر یہ ہمارے لئے وعبال ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ علم علمان علم القلب فضالک علم نافی و علم اللسان فضالک حجت اللہ علی ابن عدم علم نافی وہ علم ہے جو دل سے تعلق ہے جو عمل سے جس علم کا عاملی جمع پہنایا جائے گا وہ علم نافی بن جائے گا اگر علم کا عاملی جمع نہیں پہنایا تو پھر وہ علم ہمارے لئے تو حجت ہو جائے گی اسی لئے حد تلوسہ اس کی کوشش ہو کہ جتنے بھی علم ہم حاصل کریں اس کی عاملی جمع پہنائیں اپنی جندگی میں خاص کر کے اپنے جندگی کے اندر معمولات کی پابندی ہو رہی ہو سنت کی پابندی ہو رہی ہو سنت سے لا پروہی یہ بیدین ہی ہے مولا نے فرما کہ موقع محل دیکھ کے سنت کے اوپر عامل کرنے والا یہ سنت کو میڑھانے والے ہیں جو موقع محل کے سنت پہ عامل کرتا ہے وہ سنت کے میڑھانے والے ہیں ہمیں ہم کو ننگا سار ننگا سار ہم کو بایتو خولہ میں نہیں جانا ہے سر دھاک کے جانا ہے تو اور دو آپ پڑھتے ہوئے جانا ہے یہ سارے چیزیں کی آپ کرتے ہیں وہ بات نہیں ہے تو باوزوس ہونا اس میں ہم گفلت بھرتے ہیں ہم بے وزو سو جاتے ہیں نہیں ہم باوزوس اگر کوئی باوزوس ہوئے گا اور اللہ کا ذکر کرتے کر کے سو جائے گا تو کروٹ لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی کی جنگی کی تمام گناہ ماف کر دیں گے ہاں اور کوئی باوزوس اگر سوتا ہے تو ایک رحمت کا پھرستہ اس کی بسترہ پر رات گزرتے ہیں اس کی جسم سے جسم لگا کے تو جہاں فرستہ ہوں گے تو وہاں شیطان نہیں آئے گی جہاں فرستہ ہوں گے وہاں شیطان نہیں آئے گی مگر اس میں ہمارا لاپروائی ہے اور بس یہ ہے تو دین کی کسی دین کی کسی عمر کو اس کا استغفاب ہماری اندر نہ ہو مولانا فرمائے کہ حضرت معاذ ابن جبل معذرت معاذ ابن جبل عشاء کی نماز سورہ باقرہ سے پڑھا رہے ہیں صحابہ آکے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم دن بار کھیتی میں تھکے مرے ہوتے ہیں اور معاذ ابن جبل عشاء کی نماز میں سورہ باقرہ پڑھا رہا ہے تو حضرت معاذ ابن جبل کو بلا کے بولا کہ بھئی اقتصار کو اپنے ناماز تو حضرت نے اقتصار کی تلقین کیا تو بولا کہ آج ہماری مسجدوں میں تاجروں کی ریایت میں لوگ مسنون مسنون طریقے سے بھی منہ قرات کو قصر کر دیا تو یہ اقتصار نہیں ہے یہ استغفاب ہے یہ استغفاب ہے تو ہمیں سنتوں کی پابندی کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے سنتوں کی پابندی کے ساتھ افسوس کہ آج اور رات رات میں دیکھئے ایک بات ابھی تمہیں بتا کے آیا وہاں مسجد میں کہ حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ فرماتے تھے کہ فہمِ قرآن بقدرِ ایمان موقوف ہے فہمِ قرآن بقدرِ ایمان موقوف ہے جتنا 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 ایمان حقیقت کے ساتھ ہماری اندر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس نورِ ہدایت قرآن کی نورِ ہدایت وہ ہماری دلوں میں اللہ تعالیٰ راسد کر دیں گے ہاں سابی اراقی تو قرآن کی متشابیہات آیاتوں کو اٹھا اٹھا کے مسلمان لشکروں کی بیچ میں وہ اس کا ذہن خراب کر رہا تھا قرآن میں دو قسم کی آیت ہے ایک ہے آیاتِ محکامات اور اخرا متشابیہات تو یہ جو صاف صاف حکم ہے قرآن کی وہ تو آیاتِ محکامات ہے اور یہ متشابیہات ہے جو صاف نہیں ہے کہ اللہ کا عرش کیسا ہے اللہ کا قلم کیسا ہے اور یہ قلم کو حکم دیا پورا تقدیر لکھ کے چھوڑ دیا اور یہ کیا تو اس طرح آیاتِ متشابیہات کو جو اٹھا کے مسلمان لشکروں کی بیچ میں اس کا ذہن کھراب کرتا تھا بگاڑتا تھا تو اس وقت اس وقت مصر مصر کا جو یہ تھا امیر تھا تو وہ امر ابن الالاس تھا تو حضرت امر ابن الالاس اس آدمی کو حضرت امر کے پاس بھیجا خط لکھ کے کہ یہ مکمان لشکروں کی بیچ میں اس طرح کی جہنوں کو الجھا رہے ہیں آئیے سوالات کر کر کے الجھا رہے ہیں تو حضرت امر رضی اللہ کے پاس جب وہ آدمی کو بھیجا گیا اس خط کے ساتھ امر علم الاس میں خط لکھا حضرت امر کو تو حضرت امر بلا کہ کھجور کا موٹا موٹا یہ لاؤ کیا بولتے ہیں ڈانڈا اس کو بلا تو چھڑی لاؤ کھجور کا موٹا موٹا چھو اس کو یہ تنا مارا یہ تنا مارا یہ تنا مارا تو وہ کہنے لگے وہ سابی مجھے چھوڑ دیجئے آئندہ کبھی بھی جتنا چیز تم کو اللہ تعالیٰ کھل کھل حکم دیا کیا اس پر تم عامل کبو پا گیا یہ شیطانی حربہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی آیات متشابیات میں الجھا دیتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ خود بتا کہ بس جو لوگ اس علم کا گہرا رکھتے تو وہ گہرا ہی علم والا وہ بولتا اللہ جو بتا ہے میں اس پر بس مان لیا اس کو خلاص ہو گیا اس کو آگے پیچھا میں دگنا نہیں ہے اس لئے آپ کو جتنا صاف صاف حکم ہے اس کے اوپر آپ عملی طور پر پابند ہو جاؤ اصل میں ایک بات ہماری ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ سیکھنے کا زمانہ ہے سیکھنا ہی مقصد ہے سیکھنا مقصد نہیں ہے عمل کے لئے سیکھنا مقصد ہے اگر عمل نہیں ہے تو سیکھ کے کیا کر گو پھر یہ علم اور اس پڑھائی کی جمانے میں پابند نہیں ہو تو پھر آگے جا کے جب پڑھائی سے فارغ ہو جاؤ گے سہیتان کسی نیک عمل کو نہ کرنے کا حکم نہیں دیتا وہ تب بعد میں کرو گے پینڈنگ رکھو اس کو پینڈنگ رکھو اس کو بعد میں کرو مگر بعد میں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی مشغولی اور زیادہ بڑھ جائے گی یہاں سے فراغت کے بعد آپ لوگوں کی مشغولی اور زیادہ بڑھ جائے گی پھر اس وقت کہاں موقع ملتا نہیں ملتا اگر اس وقت آپ عادی بن جاؤگے جن آمالوں کی عادی اس وقت بن جاؤگے تو یہ برابری کے لئے آپ کے ساتھ رہ جائے گا نہیں تو پھر شہیطان یہی یہی اُلجا دے گا آپ کے اندر کہ یہ بعد میں کر لیں گے ابھی تو پڑھائی کا جوانہ ہے پڑھ لو ابھی پڑھائی نہیں صحابہ کرام صحابہ کرام دس آیت کا سبق لیتے تھے اور اس پہ عملن کابو پانے کے بعد پھر دس آیت سبق لیتے تھے حجور صلی اللہ علیہ وسلم سے دس قرآن پاک کی آیت سبق لیتے تھے اس کا عملن کابو پانے کے بعد پھر دس آیت سکھتے تھے جتنا سیکھا اس پہ اگر کوئی آمل کرے گا تو اللہ تعالی اس کو وہ دے گا جو علم قرآن و حدیث میں نہیں ہے کتابوں میں نہیں ہے تو اس لئے اس کو علم لادن نہیں کہتے ہیں اس کو علم لادن نہیں کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّ عِلْمًا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّ عِلْمًا جب اللہ کی راستے میں نِکَلنے کی بھی جب سیخھانے والا اور سیخنے والا دونوں ہی جب اللہ کی راستے میں نکل کر سکھتے سکھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی علم لادن نی دیتے اس کو سکھانے والے بھی سفر میں ہو اور سکھنے والے بھی سفر میں ہو تو پھر اللہ تعالی اس کو علم لادن نی دیتے ہیں حضرت خیدر علیہ السلام بھی حالت سفر میں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حالت سفر میں ہے تو سیکھنے والا سیکھانے والا اگر دونوں ہی حالت سفر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ علم دیں گے جو کتابوں میں بھی نہیں ہے وہ کونسا علم ہے کہ یا عیسی انی بائیس بادو کا من باد امتن کہ میں تمہارے بعد ایک ایسا امت کو بھیجنے والا ہوں کہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا اب تو علم نہ ہونے کی باوجود وہ مصیبتوں پر سبر کریں گے اور سوابوں کی امیدوار رہیں گے اور وہ خوشحالی پر شکر گزاری کریں گے تو پھر عیسی علیہ السلام سوال کیا کہ کائفہ یکونو حادا یا جل جل یا رب جل جلالہو کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے پاس علم نہیں اور یہ نہیں پھر وہ یہ کیسے کریں گے احتساب اس کے اندر احتساب ہوگا اور اس کے اندر یہ ہوگا شکر گزاری ہوگا تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے آتائیتوہم من علمی و من حلمی ہاں کہ میں اپنے میں اپنے کھا جانہیں خاص علم میں سے ان کو علم دوں گا میں اپنے کھا جانہیں خاص علم میں سے اس کو علم دوں گا جو کتابوں میں بھی نہیں ملے گا چنانچہ یہ وہ راستہ ہے اگر تقویٰ اختیار کروگے تو اللہ تعالیٰ ایسا علم دیں گے جو کتابوں میں بھی نہیں ہے کہ مدینہ میں پوچھا گیا کہ مدینہ میں سب سے بڑا عالم کون تھا ایک صحابی سے سوال کیا گیا ہے مدینہ میں سب سے بڑا عالم کون تھا تو اس نے جواب میں بتایا کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے وہ ہی بڑے عالم شمار کیے جاتے تھے تو آپ آپ عالمہ بولو تو حضرت آئیشہ دیکھئے حضرت آئیشہ کی انتقال کی قبر ان کا کوئی تعریف بیان کر رہا تھا عبداللہ ابن عباس تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عبداللہ ابن زبائر سے حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ اے عبداللہ یہ کیا مجھے دھوکہ دینے کیلئے آئے تھے کیا یہ مجھے دھوکہ دینے کیلئے آئے تھے سن لو سن لو مردوں میں سف سے زیادہ حدیث ریایت کیا گیا ہے ابو حرائرہ سے اور عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث ریایت ہے حضرت عائشہ سے حدیث کی ریایت میں حضرت عائشہ سین پوزیشن میں ہے اور حضرت عبو حرائرہ فرس پوزیشن میں ہے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ خدا پاک کی قسم کسی کی زبان سے میں اپنا تعریف سننا پسند نہیں کرتی خدا پاک کی قسم کسی کی زبان سے میں اپنا تعریف سننا پسند نہیں کرتی اور ابھی ہم لوگ مولانا ساتھ سب سے بیعت ہو رہے تھے تو بیعت بیعت سے پہلے مولانا نے سنایا کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ اور اے عائشہ ہمارا خونی ریشتہ تمہیں آخرت کی تیاری میں شروع سننا کر دیں اے فاطمہ اور اے عائشہ ہمارا خونی ریشتہ کہیں تمہیں آخرت کی تیاری میں شروع سننا کر دیں تو اس لئے یاد رکھئے کہ شویطان دھوکہ دے گا یہ بول کے کہ ابھی تو پڑھائی کا جمانہ ہے پڑھ لو عمل بعد میں کریں گے دیکھا جائے گا نہیں ابھی سے اگر علم و عمل کا جوڑ نہیں بیٹھا تو پھر بعد میں مشکل ہے اگر ابھی سے عمل معمول کا جوڑ نہیں ہے تو بعد میں مشکل ہے دیکھو نماز کی احتمام نہیں اس کی نماز دیکھو ایک 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 گائر عالمہ اور ایک عالمہ کا نماز میں کوئی امتیازی فرق نہیں ایک گائر عالمہ اور ایک عالمہ کی نمازوں میں کوئی امتیازی فرق نہیں تو پھر ہمارا علم کس کام کا پھر ہمارا علم کس کام کا ہماری نمازوں میں صفات احسان نہیں ہماری نمازوں میں صفات احسان نہیں مولانا ساسا فرمارے کہ اللہ کی عظمت و جلال میں ڈوب کے سجدہ کرو پھر دیکھو کی مردوں کا دین الگ ہے عورتوں کا دین الگ ہے ایسی بات ہے ہی نہیں ایسی بات ہے ہی نہیں نماز کے ساتھ جس کی مناسبت نہیں دین کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں مولانا علیہ سارو اللہ دن بھر کی محنت تھکن دو رکعت نماز میں دور ہو جاتا تھا اسے کہتے ہیں مناسبت حضور کی اتبا میں آپ کو بھی آنا ہے سنت عورتوں کی سنت ان لباس کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی گھرانے کی مہستورات کی جو لباس تھی وہ ہی لباس ہماری عورتوں کی سنت ہی لباس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی گھرانے کی مہستورات کی جو لباس وہ ہماری عورتوں کے لئے وہ ہی سنت لباس ہے تو حضرت عائشہ حضرت عائشہ کی رات کیسے بیٹتی تھی اور سنت نبی تو عورت مرد دونوں کے لئے نبی ہے وہ تو صرف لباس کو بتایا وہ تو میں نے صرف لباس کو بتایا باقی حجور کی جندگی کی سارے عمل عورتوں کے لئے بھی وہی سنت ہے ہماری لئے وہی سنت ہے پیشہ پاکھانا کا طریقہ یہ کی سنت ہے گسول کا طریقہ یہ کی سنت گسول کی سنت طریقہ پوچھو تو جانتے ہی نہیں ہے اب وہ سب پینڈنگ ہے وہ بعد میں ہوگا بعد میں ہوگا اگر اس میں سے نور نہیں نظر آرہا تو یہ ظلمت ہے یہ معلومات ہے علم نہیں ہے معلومات میں نور نہیں ہے وہ ظلمت ہے عبو الفضل فضی قرآن کا تفصیل لگا بگا نقطہ والے حروف سے وہ خود بھی گمرا تھے اور اکبر کو بھی گمرا کیا تھا دین الٰہی کا ایجاد کرنے والا اور وہ ہی اس کا مشیر تھا اس میں کیا یہ سالمان فارسی سالمان روشدی یہ سالمان روشدی یہ قرآن پر بہت مہارت رکھتے ہیں یہ جتنے بگڑے ہیں نا یہ سب عربی دا ہیں تو بلاغ تو فزاد پر صرف بلاغ تو فزاد نہیں کہ اس کی حقائق اور دقائق حضرت عبدال 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 راستے سے جا رہے تھے تو لوگ جمع ہوا تھا بلو یہ کیا ہو رہا تو یہ کوئی حقائق اور دقائق بیان کر رہا ہے بلو چلو ہم مرجین میں بیٹھ کے ایمان کی حلقہ قائم کر لیں موٹا موٹا بات مزاکرہ کر لیں گے ہمیں حقائق اور دقائق میں بلجنا نہیں ہے اسی لئے دین آلہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کا رات کیسے گزرد اگر کوئی تحجد کی پابند ہی نہیں کر رہا تو وہ عالمہ نہیں ہے جو عالم تحجد کا پابند نہیں وہ عالم نہیں اگر کوئی عورت تحجد کی پابند نہیں وہ عالم نہیں جاؤ خلاس نبی کا وارش ہے نبی کے لئے جو عمل فرض تھا اس کو ہم کرنے سے بھی چلے گا نہیں کرنے سے بھی چلے گا اینا لِللہ و اینا لِللہ و اینا دین مولانا فرمائے کہ پانجیو گنا نماز پڑھنے والوں کو تم دندار کہتے ہو توبہ 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 جو مالدار اپنے مال کا صرف فرض زکاة آدھائے کرتا ہے انتہائی درجے کی بخیل ہے جو مالدار اپنے مال کا صرف فرض زکاة آدھائے کرتا وہ تو انتہائی درجے کی بخیل ہے تم اس کو سکھی بولتے ہو تو اسی طرح جو پانجیو گنا نماز پڑھتے اس کو دندار کہہ رہے ہو جو عمل نہ رہنے سے اس کا نام کفر کی دفتر میں چڑھ جائے گا کوئی دندار ہی دندار ہی ہے تو بات آج ہماری ذہن میں دین کا آلہ سطح ہے ہی نہیں ایک آج بھی نماز پڑھ کے آیا تو مولانا پوچھا کہا تھے تو بولا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مولانا کہنے لگے کہ تم محراج سے فارغ ہو کے آرہے چہرے بھی اس کا کوئی آثر نہیں تم کیسے محراج کیا تم کیسے محراج کیا تم محراج سے فارغ ہو کے آرہے ہو اور تم چہرے کیوں پر اس کو کوئی آثر نہیں تم کیسے محراج کیا ان مدرسہ کی جتنے طلابات ہیں کیا بلتے تالیبات ہیں جتنا اس مدرسہ کے تالیبات ہیں تو ان میں سے پوچھو کہ سورہ فاتحہ نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہو یا تلاوت کی ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو نمازوں میں سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہو فقط نہ تلاوت فاتحہ کی ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو کیا بولا کیا بولا کیا بولا حدیث میں آیا کہ جب کوئی پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدن عبدی یہ آواز آپ کو سنائی دیرہا اللہ کی یہ آواز آپ کو سنائی دیتا ہے جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نالی آبدی یہ صرف کی پڑھنے پڑھانے کی حد تک ہم چھوڑ رکھا ہے اس کو صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک ہم چھوڑ رکھا ہے اس کا عمولی جمع ہم کب پہنائیں گے اس ناماز کو ہم میراج کب بنائیں گے ناماز کو تو میراج بنانے کے لیے کوئی کوشش چل نہیں رہا ہے اکبال تیرا یہ سزدہ کہیں تجھے کافر نہ بنا دیں اکبال تیرا یہ سزدہ کہیں تجھے کافر نہ بنا دیں کہ تُو جھکتا کہیں اور ہے اور سوستا کہیں اور ہے ایک زمانہ گزر گئے ہم یہ کہتے سنتے کہ اللہ تعالی بندہ کا بہت قریب ہوتا ہے ہر سزدے کی جریعے سے اللہ کا تقرب میں اضافہ ہو رہا کی نہیں ہر ہر سزدے کی جریعے سے اللہ کی تقرب میں اضافہ ہو رہا کی نہیں ایک رب اسم ربک اللہ ذی خلق اس سورہ کی آخری آیات جو پڑھنے سے تلاوت سزدہ واجب ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا اس کا مطالبہ کیا ہے کہ ہر سزدے کی جریعے سے اللہ کی تقرب میں اضافہ ہو رہا کی نہیں نہیں تو قرآن کی اس آیت کی خلاب جا رہا ہے تمہارا جندگی اگر نماز میں سے حقیقت نکل جائے تو یہ ورجس ہے نماز میں سے حقیقت نکل جائے تو یہ ورجس ہے ہم ورجس کرتے ہیں نماز کی نام سے ابھی مولان ساتھ سب سے بتایا گیا کہ اسی فیصد نمازی ہے ہماری مسجد میں تو مولانا نے پیچا کہ ہم تعداد کی کارگزری ہمیں مت سناؤ ہمیں کائفیت کی کارگزری دو ہمیں تعداد کی کارگزری مت دو ہمیں کائفیت کی تمہاری مسجد میں کتنے نمازی نماز کی ذریعے سے برائے راست اللہ کی خزانے سے استفادہ کرنے والے ہو گئے یہ بتاؤ کتنے مردہ نمازیوں کی بھیر تمہاری مسجد میں جمع ہوتا ہے وہ مت سناؤ کہ ہماری مسجد میں حد اتنے مردہ نمازیوں کی بھیر جمع ہوتے ہیں آپ بولو نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں کیا نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی کوئی نماز ہو رہا ہے اوڈوائٹک ہو رہا ہے لا صلات اللہ بحضور القلب جس کی نماز میں جس کی دل حاضر نہیں اس کی نماز نماز نہیں نماز میں جس کی دل حاضر نہیں اس کی نماز نماز ہے نہیں آج تو ہمارے نماز میں دل حاضر بھی نہیں کھانا پوری ہو رہا ہے ایک رسم بن گیا یہ ریواجی ریواجی طریقے سے ہم اٹھ بیٹھک ہو رہا ہے تیسی لیے شایطان کا یہ بہت بڑا چال ہوگا کہ آپ لوگوں کو ابھی یہ پڑھائی کا جمانہ ہے ابھی پڑھائی کا جمانہ ہے اس میں سیکھ لو پھر بعد میں عمل دیکھا جائے گا نہیں پھر بعد کی بات کو کس نے دیکھا جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے بس یہ چند بات ہے کہ اپنے نمازوں کو جاندار بنانے کی کوشش کرو تعلیم کی حل یا جو تعلیم کی کتاب پڑھی جاتی ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس میں سے پڑھو اور مقررہ وقت پر نماز پڑھو ہر ایک اپنے نماز کی وقت مقرر کریں اس وقت پر نماز آدھا کریں جب جی چاہے پڑھ لیا ایسا نہیں مقررہ وقت پر پڑھو اور پھر دعا سے رو رو کے دعا مانگو کہ اللہ ہماری نمازوں میں حقیقت پیدا کر دیں اس میں روح ڈال دیں اور اگر اندر چاہت رہے گی تو پھر اللہ تعالی اس لائن میں جو اللہ سے علم و ایمان مانگتے ہیں اللہ اُتھے آتا فرماتے ہیں نماز کی سطح بلند کرنے کی ہماری اندر جستجو ہونا چاہیے تو پھر اللہ تعالی ہمارے نماز کی سطح بلند کریں گے آج اندر سے وہ بیچائنی نہیں دیکھ رہے ہیں اندر سے وہ بیچائنی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کسی قیمت پر مجھے اپنے نماز کو انداللہ مقبول کرانی ہے کسی قیمت پر مجھے اپنے نماز کو انداللہ مقبول کرانی ہے یہ کوئی کھانا پوری نہیں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے والی کی محنت سے نفاق عجود میں آئے گا دین عجود میں نہیں آئے گا جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اس کی محنتوں سے تو نفاق عجود میں آئے گا دین عجود میں نہیں آئے گا وَإِذَا قَامُوا يَلَسْتَ لَا قَامُوا كُسَلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَلْخَوَاشِئِينَ جس کے دل میں خوشو نہیں نماز اس کے لئے بوجھ بنا ہوا ہے جس کے دل میں خوشو نہیں نماز اس کے لئے بوجھ بنا ہوا ہے اسی لئے اس کی کوشش ہو نماز کو بہتر بنانے کی اور پھر اگر نماز بہتر ہو جائے تو پھر اللہ تعالی ہمیں علم نافع ہمارا علم کو اللہ علم نافع سے تبدیل کر دے گا ہاں اور اس سے اللہ سے رو رو کے دعا مانگو کہ اللہ ہمیں علم نافع آتا فرما اللہ تعالی ہمیں علم نافع آتا فرما اللہ تعالی ہم سب کو کہنے والے سننے والے سب کو اللہ تعالی اس پر عامل کی توفیق آتا فرما اللہم سلائے محمد وعالا آل محمد کما صلیت бу رہیم وعالا آل ابراہیم انکھ حمید مجید اللہم بارک اووالا آل محمد کما بارکت اللہ ابراہیم وعالا آل ابراہیم انکھ حمید مجید اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے تمام لغزیسوں سے درگدر فرما اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما اے اللہ اس میں علم نافع یہاں سے جندہ ہو جائے پوری عالم میں پھیلے اور اے اللہ اس کی گائیوی شکل سورت پیدا فرما اے اللہ کے اس ادارے کے ساتھ آپ اپنے گائیوی تائز شامل حال فرما اے اللہ اپنے مرضیات پر چلنا آسان فرما نام مرضیات سے حفاظت فرما اور یہاں کی طالبات کو اے اللہ علم نافع آتا فرما اور ہم سب کو علم نافع آتا فرما اے اللہ پڑھنے پڑھانے والی کو قبول فرما اے اللہ ہماری جائے 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 جائ اے اللہ ہماری جائز حاجت کو پورا فرما جائز ضروریات کو پورا فرما مقاصد خیر کو پورا فرما اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما اے اللہ جو دعا کے لئے کہتے ہیں لکھتے ہیں متوقع ہیں یا حق رکھتے ہیں ان کی مقاصد خیر کو پورا فرما اے اللہ اس ادارے کی عامد میں برکت آتا فرما اللہ ہماری اس ادارے کی آمد میں برکت آتا فرما اے اللہ اس کے ساتھ آپ اپنے گائبی تائز شامل حال فرما اے اللہ قیامت تک کے لئے یہاں سے دین کی سرچسما جاری ہو جائے اب پورے عالم میں اس کا فائز پہنچے اے اللہ اس کی گائب سے شکل سورت پیدا فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو محض اپنے فضل قرم سے قبول فرما سبحانہ ربی کا ربی رزت عمی جسی فون و سلام علی المسلین الحمدللہ